پاکستان کی معیشت کو کرونا کے اثرات سے بچوایا وزیراعظم عمران خان کا ورلڈ اکنومک فورم سے ویڈیو لنک سے خطاب کہا لوکڈاؤن کے دوران لوگوں کے روزگار کا تحفظ کیا تعمیرات کے شعبے کو کھولا سمارٹ لوکڈاؤن کو ترجیح دی معیشت مستحکم اور درست سمت میں گامزن ہے اندازہ نہیں کرونا کی دوسری لہر کتنا متاثر کر سکتی ہے ملک میں غیر ضروری عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی بڑی مشکلوں سے ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں ہم نے اتیاط نہ کی ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا جلسے جلوس سے کوئی کسی کو این آر او نہیں ملنے لگا وزیراعظم کا ملک میں مکمل لوگ ڈاؤن نہ کرنے کا اعلان عمران خان نے لاہور میں میڈیا سگفتگو میں کہا فیکٹریوں سمیت روزگار فراہم کرنے والا کوئی ذریعہ بند نہیں کریں گے بڑی مشکل سے معاشی حالات سے نکلے احتیاط نہ کی تو حالات بگڑ سکتے ہیں جلسے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا کسی کو این آر او نہیں ملے گا کرونا وائرس میں تیزی تین ہزار سے زائد نئے کیسز رپور ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق کرونا سے بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں ادھر کرونا کے پھیلاو کے باوجود عوام کی لاپروائی ماسک اور سماجی فاصلے کا خیال نہیں بلا ضرورت معاقیٹس میں عام دورفت ایس سو پیز کے خلاف ورزی پر مختلف شہروں میں کئی دکانیں سین لاکھوں کے جرمانے کرونا کی لہر میں بھی اوپوزیشن کا غیر سنجیدہ روایہ کوویڈ پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں آدم شرکت شبلی فراز کہتے ہیں اجلاس کا مقصد سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں قومی بیانیاں اپنا نہ تھا اوپوزیشن کو عوام کے سامنے جواب دینا پڑے گا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اوپوزیشن سے دوبارہ رابطہ کریں گے پشاور جلسی کی ناقامی پر اوپوزیشن کو جلسے ملتوی کر دینے چاہیے تھے اب جلسہ انتظامیوں کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی وزیراعظم نے چودری برادران کو منع لیا امران خان کی لاہور میں چودری برادران کے گھر آمد شجاعت حسین کی آیادت کی ملاقات میں پرویز الہی، مونس الہی، سالک حسین، تارک بشیر چیمہ، حثمان بزدار اور شہباز گل بھی شریک تھے وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب کی بھئی ملاقات، قانون سازی، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، والٹن ائرپورٹ اور راوی ریور منصوبے پر پریفنگ لاہور میں بہت بڑا ایکشن شروع ہونے جا رہا ہے وزیراعظم امران خان کہتے ہیں گروپ سیاستدانوں کو الیکشن کے لیے پیسے دیتے تھے ان لوگوں نے عربوں روپے کی زمینوں پر پلازے بنا رکھے ہیں حکومت ان سب گروپوں کے پیچھے جا رہی ہے نواز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ ہفتہ 28 نیومبر کو شریف میڈیکل سٹی میں ہوگی مریم آرنگزیب کہتی ہے رسم کل اتوار کو ہوگی جس میں صرف فیملی میمبرز شریک ہوں گے مزید کہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا نہ کرنا حکومت کی قابل شرم حرکت ہے ساد رفیق کہتے ہیں سازش کے جال بچے ہوں تو نواز شریف کو باہر ہی رہنا چاہیے مہنگائی کئی گناہ بڑھ گئی امران خان کو خود چلے جانا چاہیے آیاشی کے لیے چارٹر تیارہ اور والدہ کی میت کے لیے کارگو کا انتظام انہیں شرم آنی چاہیے فردوس آشک کہتی ہیں جو جیل میں ہیں ان کے رہائی کے لیے واویلہ کیا جا رہا ہے جو آزاد ہیں انہیں جنازے میں شرکت کی توفیق نہیں حد ہوتی ہے منافقت اور اپنی والدہ کی بے توفیقی کی پاک فوج میں ترقییاں تکرر و تبادلے چھے میجر جنرلز کی لیفٹنین جنرل کے عہدے پر ترقی لیفٹنین جنرل آصف غفور آئی جی کمیونکیشن اینڈ انفورمیشن ٹیکنالوجی تائیونات لیفٹنین جنرل محمد عبدالعزیز لاہور لیفٹنین جنرل وسی مشرف ملتان کے کور کمانڈر بن گئے لیفٹنین جنرل خالد زیا کور کمانڈر بہاولپور لیفٹنین جنرل سرفراز علی کمانڈر صدرن کمانڈ تائیونات لیفٹنین جنرل محمد علی کمانڈر اے ایس ایپ سی لیفٹنین جنرل ماجید احسان آئی جی آمس متین لیفٹنین جنرل محمد ادنان آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویویشن لیفٹنین جنرل حسن ازر ملٹ فری سیکرٹ فری تائیونات لینجی سے مطالق مقصود عداد و شمار کی بنیاد پر منفی مہم چلائی جا رہی ہے لینجی کے کنفرم آرڈر نہ ہوں تو درامت کر کے کیا کریں گے موامن خصوصی ندیم بابر اور وزیر اطلاق شیبی فراس کی پریس کانفرنس کہا پچھلی حکومت نے لینجی کے مہنگے اور طبیل معاہدے کیے موجودہ حکومت نے دسمبر کے لیے بیس فیصد سستی لینجی قریدی دو تین سال میں پائپ لائن سیکٹر میں اصلاحات نہ رہے ہیں جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے وزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر واضح اعلان کہا آج ہمارے ایران سعودی عرب اور یو اے ای سے اچھے تعلقات ہیں پاکستان نے کامیاب خارجہ پالیسی سے بھارت کو دنیا میں بے نکاب کیا دنیا افغان امن عمل میں پاکستان کی مطرف ہے آج کوئی ہمیں ڈو مور نہیں کہہ رہا پاکستان کی سفارتی محالز پر ایک اور کامیابی پاکستان انٹرنیشنل ڈیویلٹمنٹ لا آرگنائزیشن کا تین سال کے لیے صدر منتخم اٹلی و تائیونات سفیر جوہر سلیم صدارت کے فرائز بھی سر انجام دیں گے سی پیک کا بہت بڑا مستقبل ہے وفاقی وزیر فواد چوہدری کا سیمینار سے خیطاب کہا زراد سائنس ان ٹیکنالوجی کو بھی سی پیک میں شامل کیا گیا ہے پاکستان اور چین دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے وزیر اطلاع چبلی فراز نے کہا سی پیک پاکستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کا پیش خرمہ ہوگا کرونا سے متاثرہ وکیل چیف جسٹس پاکستان کی عدالت پر پیش بریسٹر ادنان خان نے کہا انہیں کرونا ہے لیکن وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں وکیل کے انکشاف پر عدالت میں ایک کھلبلی مچ گئی چیف جسٹس بلزار احمد نے کہا آپ دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں کمرہ عدالت سے چلے جائیں اور اپنے دلائل تحریری طور پر دیں گلگت بلتسال اسمبلی کے نومنتخب میمبران نے حلف اٹھا لیا تین تیس نومنتخب ارکان سے سپیکر فیدا محمد ناشاد نے حلف لیا ارکانی اسمبلی کل نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کریں گے ملک بھر میں بادلوں کا راج میدانی علاقوں میں بوندہ باندھی پہاڑوں پر برف باری لاہور فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں ہلکی وارش ہوئی کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش زیارت مری اور دیر بالا سمیت پہاڑوں پر برف باری سردی کی شدت میں اضافہ اور نیوزیلینڈ میں موجود چاون رکنی پاکستانی سکوٹ کا کرونا ٹیسٹ سیمپلز لے لیے گئے کھلاڑی چار گروپوں میں کرائیس چرچ کے ہوتل میں موقیم چودہ روز تک کرنٹینہ میں رہیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز چارہ دسمبر سے ہوگا